بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں دہی اور پودینی کی چٹنی میں آ رہی ہوں اس کے لئے کیا کیا میں نے ایک بول دہی لیا ہے پودینے اور سبس مرچ کو باریک کارٹ لیا ہے اب پودینہ سبس مرچ تھوڑے سے پانی کے ساتھ میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی آپ چاہیں تو پودینے اور سبس مرچ کو الگ سے پیس کر اس کے اندر دہی ایڈ کر لیں لیکن میں اس کو مکسر میں ڈالوں گی تاکہ یہ میرا بڑی جلدی سے بڑا اچھا سا جو مکسر تیار ہو جائے جی ویورز اب اس کے اندر نمک کالی میٹ زیرہ اور دہی ایڈ کر کے دوبارہ سے اس کو چھتے طرح سے مکس کروں گی آپ چاہے تو دہی کو پودینے اور سبس مرچ کے ساتھ بھی ایڈ کر کے مکس کر سکتے لیکن میں اس طرح سے کروں گی آپ اس چٹنی کو کڑوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایسی بھی چاہیں تو کھا سکتے ہیں ربزان میں ضرورت اس کو ٹرائے کیجئے گا بہت زودہ عظم بہت اچھی تاثیر ہوتی ہے اس کی قائم ڈی آپ صرف کسٹ ہے کہ اگر آپ میرے جانب پر نہیں ہیں تو میرے جانب پر ضرور سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز میں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے اور ہم سب کو ربزان کے روزے رکھنے کی تفیق عطا فرمائے تینکس پر واشنگ میری ویڈیوز اوکے اللہ حافظ